بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائیو ناظرین شہباز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ بلکل ایسے کھڑے کر دیں جیساں وہ تصویر میں کرتے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب عمران خان کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں یہ بات انہوں نے کیوں کی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آج شام پاک فوج کے ریٹائیڈ افسران جنرل علی کلی خان کی قیادت میں ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کو روکنے کے لیے نیوٹرلز جو ہے وہ اینی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یہاں تک کہا گیا کہ کسی صورت میں میڈیا کا کوئی چینل اس کی کوریج نہ کرے سوشل میڈیا پر اس پر بات نہ ہو کوئی بیان نہ جائے کوئی پریس سے ریلیز نہ جائے ان لوگوں کو بیانات نہیں آنے چاہیے آخر واسی کیا بات کرنے جا رہے ہیں اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پاکستان کا نام ایف ای ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ہمارے نیوٹرلز بہت زیادہ مطمئن لگ رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کے اجلاس میں انہیں یقین ہے کہ زفہ نام نکل جائے گا حالانکہ منی لانڈرنگ کرنے والے وزیراعظم ہیں سب سے پہلے رد عمل جو انسان کو ہوتا ہے ہر رد عمل اپنے ایمان کے حساب سے بھارت میں سرکاری سطح پر جو پیر در پیر گستاخیوں کے خلاف پاکستان میں پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر یا مذہبی سطح پر کوئی پرزور آواز نہیں اٹھائے گی یہ بڑی شرمندکی کی بات ہے کہ ہم وہ ہیں عمران خان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اسلاموفوبیا کو انٹرنیشنلی ریکنائز کریا ناموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یونیٹڈ نیشن میں عالمی فورم پر اس کے خلاف بڑی زبردست اور موثر آواز اٹھائی جسے عرب تک مانتے ہیں لیکن آج ہماری طرح سے مکمل خموشی حکومتی سطح پر ایک دو مضمتی بیان مذہبی سطح پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے تحریک ہو گی بلاول وزیر خارجہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو مذہب کو بطور سیاست استعمال کرتے رہے جب بھی سیاسی مخالفین کسی کو کافر کا کسی کو یودی لابی کسی کو قدیان نہیں کیا بنا تیرے رنگ برنگ نام ذرا سی ان کے اختلاف کریں آپ کو نام دے دے دیں لیکن اس حفظ پرسرار خموشی ہے اور دونوں جانب سے ان کے جو لیڈران ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت پر انہوں نے بلا کر جس طرح بات کرنا چاہیے تھے وہ کی نہیں سابق وزیراعظم عمران خان کو کریڈٹ نہ دینا زیادتی ہوگی یہ وہ تمام لوگ تھے جو مزاق اڑاتے تھے لیکن عمران خان نے یہ معاملہ دنیا کے سامنے رکھا یونائٹ نیشن میں لے گئے اور آج آپ دیکھیں کہ وہ دن جو مخصوص ہوا ہے اور آج عرب دنیا کے اندر بھی یہ حمت آ چکی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا سکیں ورنہ آپ ماضی میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عرب یہ کرتے ہیں سفیر کو بلا کر سرزش کرنا تمام مسنوات کو بین کرنا ان کے تمام مبالغ کو اپنے ملک میں بھیجنا کھڑے ہو کر سرکاری سطح پر ایک ایک وزیر ایک مشیر بیان دینا یہ کبھی آپ کو ماضی میں عربوں کی طرف سے نظر نہیں آئے گا احمت آ گئی ان کے اندر کہ پاکستان جیسا ملک اتنی تکلیف میں تھا جب معاشی مسائل بھی تھے اس کے باوجود ان کا لیڈر تیسری دنیا کا پوری دنیا میں کھڑے ہو کر نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے آج عرب دنیا کو بھی یہ احمت ملی ہے جرت ملی ہے اور وہ ایک ہوں مسلم مسلم حرم کی پاسبانی تو وہ بات نظر آتی ہے نموسی رسالت کی رکھوالی کے لیے تو یہ ایسا دیکھنا کرنا بننا آپ سوچ سکتے تھے کہ کوئت بہرین قطر یہ بولیں گے اوائی سی بولیں گے پاکستان افغانستان چلے بولیں گے لیکن یہ بول پڑے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کی بھی ایک ٹویٹ آ گئی انہیں بھی شاید ابھی تک مرمت اور مضمت کا شاید فرق سمجھنیا نکتے کا ہوتا ہے لیکن بارحال ان کا بجٹ منظوری کی ٹائم ہے وہ اس لئے خاموش بھی ہیں شاید دلی دل میں بدوائیں بھی دے رہے ہوں اس لئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت معاشی حالات سب سے مشکل ترین تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا بجٹ آپ کا آنے والا یہ جو بجٹ آپ آئے گا یہ آپ کی واقعی چیخیں جو مریخ تک سنائی دیں گی پیٹرول بجلی گیس اشیاء خورد و نوش ہر چیز کو یہ عام آدمی کی دسترس سے اتنی دور کرتے جائیں گے کہ یہ ناپید لگیں گی ڈالر اوپن مارکٹ میں دو سو پانچ روپے کا آپ کو پتا ہے بھی ہو چکے جب تک ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے اس وقت تک ڈالر کا ریڈ نہیں گرے گا اور اسے گرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اتنی مہنگائی کر دیں کہ لوگوں کی چیخیں واقعی مریخ تک موجھیں تب جا کے یہ حالات لیکن دیکھیں ابھی آپ وہ میاں منشاہ اکوال شہزاد کے اس پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح سعودی شہزادے نے شہباز شریف صاحب کی بزتی کی بقاعدہ طور پر کہا کہ آپ روز پیسے مانگنے آ جاتے ہیں آپ اپنا کوئی پکا کام کیوں نہیں کرتے جان چھڑائیں روز مانگنے سے امنان غنر کی حکومت میں جو ترقی ہوئی تھی اس پر بہت سے لوگ ناراض تھے بار بار سوال کرتے تھے آپ کی تین سال آٹھ مہینے کی کار کردگی کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ بتائیں اب اس کا جواب خود سٹیٹ بینک کا قائم مقام گورنر ان کا لگایا ہوا ڈاکٹر حسن وہ خود بقادہ سٹیٹ بینک کی پودکاسٹ میں اس بات کا جواب دے رہے ہیں اطراف کر رہے ہیں ساری فکرز کو سامنے ہیں کہ وبا کے دنوں میں جس طرح پاکستان نے ایکانومی کو بڑھایا جس طرح پاکستان نے ایکسپورٹس کو بڑھایا جس طرح پاکستان کی جی ڈی بھی بڑھی جس طرح پاکستان ترقی کر رہا تھا ہم دور دور تک سوچ بھی نہیں ہم سکتے شہباز شیف صاحب کی حکومت اور نیوٹرل مل کر اس شخص کو لائے ہیں یاد رکھ پھر میاں منشاہ کی آپ باتیں سنیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے ڈاکٹر زبیر کی باتیں سنیں یہ وہ مہرے معاشیات ہیں جنہیں تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کو بدترین دکھانے کے لیے نمبر کی چھیڑ چھاڑ کے لیے لائے گیا جس طرح عساق ڈار صاحب اپنے دور میں کرتے تھے اور پاکستان کو پھر جرمانہ بھی لگا ان کی چھیڑ چار کرنے پہ نمبرز جی ڈی بھی کے آگے پیچھے کرنے پہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے زبیر صاحب نے انکار کی اپنی نوکریز استیفہ دے دیا بلکہ اس طرح اب بھی جنرل مضامل نے دیا ہے ان کے اوپر نیب کا کیس ڈال دیا عمران خان کی حکومت لوگوں کو ایک فرشتہ حکومت نظر آ رہی ہے اب ان کے سامنے جتنے مسائل اتنی پریشانی اتنی تکلیف میں وہ مینج کر رہے تھے مجھے تو یہ صاحب نظر یہ اللہ کی مدد تھی اور ان لوگوں کی نیت تھی حالات تو آپ کو پتہ ہے دنیا کے اس وقت بھی خراب تھے پاکستان کے لیے زیادہ خراب تھے لیکن انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھائی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انکل سام کو خواہی اڈے بھی دیں اپنی ائر بیس بھی دیں اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر دیں جو وہ مانگے دے دیں بدلے میں پاکستان کا فی ٹی ایف کی گری لس سے نام نکالیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ دیکھیں ہماری خرجہ پالیسی کتنی بہترین تھی کہ ہم نے پاکستان کا نام گری لس سے نکلوا دیا حالانکہ گری لس میں نام آیا ان کی وجہ سے منی لانڈرنگ کی وجہ سے تو پھر یہ یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں لیکن اب چونکہ ان کی نیت کا معاملہ ہے ان لوگوں نے خود وہ منی لانڈرنگ اور دو نمبریاں کی ہوئی ہیں اور اب جو کر رہے ہیں دیکھیں اس کی مثال دو دن پہلے حمزہ شہباز نے بات کی کہ آج سے سرکاری افسر پنجاب کا پٹرول استعمال نہیں کرے گا ان کی گاڑیوں میں ساتھ اگلے دن پر تالیس گاڑیوں اور کافلہ اپنے ساتھ جا رہا ہے دیکھیں پہلے وہ امریکہ میں تھا انہوں نے بار ایسوسییشن کو بیس کروڑ پر دے دیا ان لوگوں نے اشتہار ایک سو پینٹس کروڑ کے اشتہار دے دی سویمنگ پول ان کے آٹھ اٹھ کروڑ کے بنتے رہے پی ایم ہاؤس کی تزین و تارائش بیس کروڑ میں پانچ ارب روپینوں نے ہلی کٹروں کی مرمت میں لگا دیا اور آتے ساتھ ابھی دن کتنے پانچ بیرونی دور خاندانی براد سمیت پچپن لوگوں کے ان کی بتیجی مریم نوازہ بیس گاڑیاں پچیس مٹسیکل اور دو سو پولیس افسران کا پروٹوکول خرچہ کس پر عوام پر پانچ گھروں کو یہ لے تین تو کیمپ آفیس تھے پانچ گھروں کو وزیراعظم ہاؤس قرار دے کے اس کی تعمیر و مرمج یوٹیلٹی اس کی سیکیورٹی ملازمین کھانا پینا اخراجات یہ سب کے سب عوام کے پاس سے پنجاب ہاؤس گورنر ہاؤس مری ہاؤس یہ تمام سرکاری گیسٹ آؤ سارے کے سارے اس وقت آلے شریف کے تصرف میں آگئے اس لیے مجھے ان کی کسی بات میں یقین جاتے ہیں ان کی نیت حراب ہے اب انہوں نے جو گریٹر پلان کی بات کی ہے کہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم سے معیشت نہیں سمبھالی جا رہی پہلے انہوں نے شوقت ترین کی منت کی شوقت ترین کو دعوت دی وزیر خزانہ کے آپ نے کیا کیسے تائے اس نے صاف کہا دیا کہ آپ نے ہماری حکومت ختم کی دو نمبر طریقے سے بے امانی سے میں آپ کی مدد کیوں کروں پھر آپ انہوں نے نیوٹرل سے رابطہ کیا طریقہ انصاف کی تیسرے درجے کی قیادت اور شیخ رشید کے پاس یہ لوگ پیغام لے کر گئے کہ یہ معیشت کے مسئلے پر ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں شیخ رشید یہ پیغام لے کر پہنچے کہ یہ معیشت کے سلسلے میں عمران خان صاحب کو ان کی مدد کریں ان کا کیونکہ جون میں بجٹ آ رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ کا جون میں بجٹ ہے ان کی تنخواہیں ہیں ان کے خرچے ہیں اس کے بدرے میں انہوں نے کہا جی ہم فل فور آپ کے الیکشن کروا دیں گے تاریخ دے دیں گے عمران خان نے صاف جواب دیا آپ لوگ ایک طرف مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی زمانت ختم ہونے کے بعد یہ جو میرے اینکار اس وقت میری حفاظت کرے یہی مجھے گرفتار کریں گے ایک طرف آپ مجھے یہ دھمکی دے رہے ہیں دوسری طرف آپ مجھ سے مدد مانگنے ہیں مدد آپ ایک کریں صرف الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں اناؤنس کر دیں ہم تمام اتجاج جلسے جلوس سب بند کر دیتے ہیں اور ہم مدد صرف و صرف نگران حکومت کی کر سکتے ہیں ملک کی خاتل تحریک انصاف اس کو پوری طاقت کے ساتھ لاہور میں پنجاب میں بیس نشستوں پر الیکشن جو لڑنے جا رہی ہے اب یہ الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان ہوگا اور انہیں دیکھیں نتائج میں اب یہ حمزہ شہباز کی حکومت کے لیے یہ بیس نشستیں بہت اہم ہیں انہیں جتوانے کی پوری سردڑ کی بازی لگا دیں گئی اور لیکن یہ جو گیم اپ ہوئی تو پھر آپ یاد رکھیں جنرل الیکشن آپ کو ہوتے ہو نظر نہیں آئیں گے دوسرا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ تحریک انصاف کے سپیکر کے سامنے سطیفے بلانے کے لیے اور اسمن کی گیم یہ تھی کہ عمران خان اور شاہ محمود کو سائیڈ بے کر دیں گے باقی تمام لوگوں کے سطیفے منظور کن سے ان کو دیں گے لالچ دیں گے کسی کو خرید رہی کوشن ہے پارٹی تقسیم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب جو ریٹائر فوجی آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں آپ اس پر نظر رکھیں ان کی بہت سارے لوگیں دیکھیں پینشن انہوں نے روک لیا ہے ان پر مسائل پیدا کر لی ہیں اب دیکھیں یہ جو ریٹائر فوجی ہیں ان میں بڑے بڑے اعلی جرنیل ہیں یہ وہ جرنیل ہیں جن کو بائی پاس کر کے ان کے جونئرز کو چیف لگایا گیا جنرل علی قولی خان مشرف کے دور میں تو پھر انہیں جبری ریٹائر ایک قسم کا کیا گیا یہ اس پورے سسٹم سے بہت تانگ ہے شہباز شریف صاحب کو لگانا اور افسران کی باتیں سننا میں خود جب ان جرنیل سے بات کہہ رہا تھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے عمران خان اتنا اہم نہیں تھا عمران خان تھا چلو تیس پرسنٹ اہم تھا ہمیں ظلم یہ جو لگ لگا دی انہوں نے ستر فیصد دکھ اس پہ ہے یہ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ اور کسی ٹیکنو کریٹ کو لگا دیتے خود آکے بیٹھ جاتے ان کو لگانے کا مقصد کیا تھا اور صرف یہ چیز ہم سے عظم نہیں ہو رہی آج ان کی بارلہ آپ نے پریس کانفرنس سننی ہے انشاءاللہ مزید میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اپنا خاص کیا لکھیں اگلی وڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ